موسیقی 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 بلستان چے گوری دیاں چانجرہ بیکھی دالے سوڑا تیرانی کتے بیکھی سی جب صبح میں ادھر آ رہے تھے تو سکول جاتے پہ دیکھی تھی وہ چوڑے میں اپنی تیرانی دی رہی فیلم تیرانی دی گالا کرنے ہاں وہ دائیوچ دیکھی سی آہ سہی کیا رہا تُو جد ایسی پیسلا باگ گئے ساں رستے ماں لگی ہوئی تو پتھ گھلے یا راج کھا پی کے گئے تمہیں کو جمگا لیا کر پتھ اچھا ذرا صبر کریں چائے آ رہی ہے نیری چاہ آس ہی نہیں پی نہیں ایک ہی ہو یا نیری چاہ ہاں بند پلستر بھی موگا ہو تم پاتے پلستر کھانی میں نہیں کھانا ہمیں رس منگوا دے رس او چبلوہ سبتالہ ان لگیا چاہ انہیں روکیں یہ امریکہ کا کلچر خراب کر رہے ہیں دیکھیں یہ فلان چیز مگا فلان چیز مگا حالانکہ امریکہ کی پہچانی یہ کہ وہ کسی پر بوجھ بنتے ہی نہیں ہیں امریکن سسٹم کہتے ہی سی کو کہتے ہوں امریکن سسٹم دے مطابق پیلے نا اپڑی مگاڑا ہے ایسی دے پوتٹ دے آلائیں ہیں ایسی دے پلی نہیں پیلی ہیں یہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں مصوف کی پریشانی کی وجہ پتے کیا ہے کیا سر اپنا ذرا موبائل کھولے جلدی سے جی سر گوگل کھولے جی سر کھول لیا ورڈ لکھے ایڈیٹ اب جائے امیجز میں ٹھیک ہے یہ کس کی تصویریں آئی ہیں اوہ سر یہ تو ٹرمپ کی تصویریں ہیں سر تکڑی بری گا لیا ہونا اپنے بچیاں نہ بھی بہونے گوگل بھالے نے چوڑ ماری دیتی ہے تھا ہنے تو مچھوری تھے نا نا کارت بیسے پوتٹ میں تو انہوں ایک بات تصویر ہیں یہ دیکھیں ان کے ذاتھ ہو کیا رہی ہے اس بات پر مصوف اتنے سیخ پا ہے کہ امریکن کانگریس نے گوگل ایڈنیسٹریشن کو اپنے را طلب کیا اور اس بات پر اتجاج کیا کہ ورڈ ایڈیٹ ڈائپ کرنے سے مصوف کی تصویریں کیوں آ جاتی ہیں یہ گالی کل تو کار رہا کڑے میں آتا ہی موتاسنہ ہویا کیا بڑی خوشی بہت خوشی اوہ تھے خوشی ہوئی اتنی اچھی لگی تصویر آپ کی نیچے لگیا ایڈیٹ آتے کوئی پیڑی گاڑ نہیں کڑے ہویا پڑا کیا آج تو آمر خان نے بھیلم کی تیا نا ری ایڈیٹ آج او دے بچے تینوں ڈے بھائے ہیرو او نہا دے ناسی تری ایڈیٹ آہون مہنو بھی مرے پریس سیکرین چیہ کرو آہون مہنو بھی میری پریس سیکرین آہون پانبائی ٹھان پوری ترینیاں دا ہیرو آہون چاید آیایا کہ تینوں بھی ایڈیٹ کے آیا اچھا اس کا مطلب میں ایڈیٹ مینز ہیرو آہاا آپ کا سارا خاندان دائم ہے آه ہے وہ غلط میرے ترکی ہے انہوں نے کھان دائمیتا ہے یہ ایڈیئٹ یہ ایڈیئٹ یہ ایڈیئٹ ہی رو کہ رو ہوں یہ ایڈیئٹ ہی رو کہتے ہیں یہ یہ ایڈیئٹ یہ سکی باندری ایڈیئٹ اے ایڈیئٹ کنا مرضی کہے باندری بندری نا کہیں یہ چپینزی ایڈیئٹ نہیں اور ہی رو توسی ایڈیئٹ میں سے غلطہ تسکیوں موسیقی چھوڑیں آپ اپنے امریکیوں سے پیار کر کے دیکھ لیں کم و بیش سوا کروڑ امریکنز کو انہوں نے جو ہیلتھ کیئر بل تھا جو اوبامہ صاحب نے دیا تھا اور اوبامہ کو بڑا ناز تھا صاحب کہنے کا شکریہ ان کو دیکھ کر تو موزے بے اختیار آپ کے لیے صاحب نکلتا ہے انہوں نے ایک ہیلتھ کیئر بل دیا تھا جو اوبامہ کیئر کے نام سے مشہور تھا مصوف نے ختم کر دیا بیسے چنگی گھر تھا نہیں کیا چنگی گھر تھا آپ سب مالے کام کرے نا پتھ میں دنوں دسنا میں ہویا کیا وہ جڑا ہیلتھ کیئر بے لے لی امنا چندہ سی پوچھتا سی یہ نو جو پسانچ تے بیگناہ جو بے گناہ لیا دوائیاں ساری امریک کالیاں دے لگا پائی بسا بڑی ہونا پا بے بیگناہ لیاں دوائی ہو جدنا رہاں آم آوے میں کاریوں چمبل دا تیل بنا آگے نو یوگ پہیدھا ریاں اب بہلیا ہونا یہ سانڈے دا تیل بھی بیگ دا ریاں پوچھ میں کالیاں تو میں کارنا ماں امریکیاں بہبت میں آنا پوچھ دبائی صرف اوہنی چاہی دیا جدے ہوتے سارے ٹیٹ ہوئے اوہنے رسرچاں ہویاں یہ دا کی پڑا چالجیاں بندہ ہکی مگڑوں پہے پھڑ کے دیں گے ہیلتھ کیئر بیل بڑا دیتا ہوئے میری بات سنوے مسٹر ٹرم اب آپ نے امریکیوں کو اپنی ایڈمنسٹریشن کو اپنی حکومت کو سکھ کا سانس لینے دینا یا نہیں ہر دوسرے تیسرے دن آپ اپنے کسی معاونے خاص کو کسی وزیر کو کسی مشیر کو کسی سرکاری آفیسر کو آپ فارغ کر رہے ہیں ابھی وزیر داخلہ کو فارغ کر دیئے ہیں نائی در سکھ دا سالین والی کیڑی گالی ہے بھائی لئی جا بیسا میں انہوں فارغ کیتا مینے کو دے لکھ دے ہوتے گبر جیکسن نہیں پٹھا دیتا ہر 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 ہتے گا ہر 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 داخلہ مجھے پتایے آپ نے اسی رہ داخلہ نے غلطی کیا کیا تھے جب کیا کیا تھا باؤ جی ایک جیب چو مانگفلی کھڑ دا سی گھریان کھا کیتا دوسری جیب چو چھلکے پاہیاں دا سی راہون سناغ ٹھیک ہے وہ گندگی نہیں پیلا رہ جاتا تھا سار نکلان دی وجہ ہے کہ جدو باہوس نے مانگیوں نے چھلکیں آلی بوک پاکتی یہ چبل جنور مار دی ہون دیا دل موک گئی باس او تھی پیڑا لگ ریا سیو کٹ چھڑیا ساری باہوس دل گھولی گئیا تھا پھر ماتنو تاسنا آپ چبل جی کھاندہ تین تین تانے آلی لمی ماؤں پھڑی تی جاتا میں مانگیا تھا ہاتھ پیچ پاک چون چون کے ایک دانے آلی بہن دیتی ایک دانے میں سے تو ریت بھی نکلی تھی موزو بڑا ڈال کے بیٹھ گے کہ اگر ایک دانے میں سے ریت نکلی ہے تو دوسری میں سے سیمٹ کیوں نہیں نکلا پھڑا ایسے کالتے نہیں ہویا پھڑا ایسے کالتے ہویا جی ریت سیمٹ ہی نکلنا تو پھر نال مہوں پھڑی دی مستری بھی دیس ہے نسی بار تھڑے ہی پکا کر با لیے موزو بھڑی کھاندے کھاندے پانچ مرلے دا مکان بنا آلے گریبا پانچ مرلے تو بدینہ سوچ ہی پانچ مرلے دا روکی ہوئی ہے پھائی سوچ میری بڑی اتے دی ہے موزو بھڑے ہی پانچ مرلے دا بڑے مکان چی تو بولت بلا لگنا پھر دا پر جائی کہیں دی ساتھ چی ہے بیس ساری باتیں چھوڑیں پاکستان کی بات کرتے ہیں بل آخر آپ کو پاکستان کی اہمیت کا ادراک کرنا پڑا ہے آپ کو جھکنا پڑا ہے آپ کو عباد ماننی پڑی ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حال کرنے کے لیے پاکستان کی تاہید لازمی ہے کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کی مرلے کتھے تاہید کرتی تھی کتھے میں چوک گیا تھا وزیراعظم عمران خان کو خات لکھ کے منت سماجت کی ہے ایتا الوان سے میں چوکیاں کرنڈے ہاں میں کادلی لکھنا چی خات آپ نے خات لکھا ہے میں اپنی عوام دے اوٹے رو پانا تے لان کرتا ٹرمپ میں خات لکھ دیتا ہے اے ڈا میں امریکہ دا صدر نہ ہویا فلم سٹار شبنم ہو گیا چٹی جرا سینجی کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے پوتما امریکہ دا صدر میں کوئی چچک پور نہیں لکھے جو خط تجھے ہو تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے نیاری بن گئی ہاں بیٹھے ہاں پوتھے ہاں میوزک دے بیٹا پچھے ریل گڑی نہ چلا خات لکھیا میں پوتھ میں کوئی خات چیڑے کو محبت اپسانے لکھے میں ڈومور لیا ڈومور ڈومور کہاں سے لکھ دی ہے آپ نے صاحب صاحب لکھا ہے کہ تالبان سے مزاکرات کے لئے ہماری مدد کرے تیدہ اور کی مطبل ہندہ ڈومور اسے تو جنیس صاحب آپ کو مالشیا دبانے بھی نہیں آتا یوں نو مالشیا مساجر مساجر مالشیا اس کو دباتا رہتا ہے یہ خراتے لینے لگتا ہے وہ جانے لگتا ہے یہ اٹھ کے کہتا ہے ڈومور 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 اپا یہ اسی نہیں مگا دے مالشیا اسی آپ کم سکھ لے ہے جنیس صاحب اکوری مالشیا مگا ایسی بوس نے انہیں کٹنے کٹنے ایسی نارد بھی ہے بوس بھی ہوش ہو گئے جان لگے ہو پٹکوہ کٹ کے لے گئے جنیس صاحب صاحب اکرانو نائیو بٹوہ جاندہ ڈارسی تے نائی ڈالر جاندہ ڈارسی اصل ہے بوس دیو دو بیچے کہ غیر جنانینال فوٹو سی چبلے جی یہ کل نہیں سی اصل بچے جنیس صاحب اس بٹ بچے میرا بینی جیر انکم سپورٹ دا کارڈ سی جیے بھٹو رول ہے بوس جیو کارڈ کسے اور دے اتھنا لگے او دے بیچے صاحب نے اپنے آپنو بیوان ڈکلیر کیتا ہے یہ فراڈ کیے ہوئے آپ نے پوٹرہ اولا جو پیاسی بیل ڈیر انکم سپورٹ دا تو میں چلو پھر میں جاڑی آلا ٹوپی آلا بھرکا پایا نال میں لیلن دی بھڑی ٹوکری دی جا کے لگ گیا لینچے میں کہا جے اتھے پونے کئی ٹے بیچے اتھے کھڑو ہو کے چار پانے ہی جار مینے دا لگ دا پھر کیا آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا بیسے بات جو چرمندگی ہوئی میں نو مگر میں نے جو تو چرمندگی ہوں دیا نا بہالکار یا پسینہ ہوں دا اور پھر میں پون چھڑ بیسے پوتر کارڈ میں صدر بڑن تو پہلے پڑھمایا سی میں نہیں کی پتہ سی میں صدری بڑھن جانا ہے اچھا مستر ٹرم کے لیے ان دنوں ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ان کے وکیل مائیکل کون جنہوں نے ان کے بحاف پر مالی ادائیگیاں کی تھی ایک سکنڈل سے بچنے کے لیے ان کو تین سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس بیچارے نے کہا ہے کہ مجھے ٹرمپ کے گناہوں کی سزا ملی ہے میں بکباز کردہ انہوں نے میرتے مدہ پانڈے انہیں پتہ ماسی بیری علی تھی ککڑی چکی سی ماسی بیری علی بڑی رٹے علی عورت سی انہیں کیا گلو جاتی انتہا سنیا اے نامراد نے جا کے ماسی نے چکچکا جاتا کردے مقدمہ ماسی بیری علی نے مقدمہ کرتا انہیں چاہتے جیل ہو گئی ہے انہوں نے اپنے اپنے بڑا ثابت کرن آسدہ کہیں داری میں انہوں ٹرمپ پودی بجا تو ہوئی ہے جیل آپ کو نا ویسے مستر اوباما کا مشکور ہونا چاہیے پچھلے دنوں ایک تقریب میں محصوف کو بلایا گیا تھا اپنی بیگم سمیت اور تمام امریکی جو سابق صدور تھے وہ بھی وہاں پہ تھے اوباما تھے کلنٹن تھا کارٹر تھا کسی اور صدر نے ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا صرف اوباما اٹھے ہیں اور اوباما نے ہینڈ شیک کیا یہ منڈا چندہ بیسے یہ ہر میر آدمی دی گگڑیاں دا بالے میرے نا تے خاص محبت کرتا ہے میرے کلو تے کوٹ بھی لیا چھوٹے کرا کے پا رہی ایدہ رنگ چٹا تے شوہ آیا ہے ایدہ رنگ کاراں دا نا انہیں تونہوں گا لگنا سی ناظرین یہاں میں لینے ایک جوٹا سا وقت پر ہمارے ساتھ رہیے گا میں نے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اس پورے آئیڈیا کو تو یقین کرو کہ مطلب یہ مسلمان حکمرانوں یا مسلم حکومتوں کے ماتھے کا جھومر ہے یہ مسافر خانے یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا سوائے جنگو جدل کے تو یہ جو آئیڈیا ہے نا مسافر خانوں کا قیام جو ہے یہ ہے ہی مسلمان حکمرانوں کا کر ہمارا کوئی ذاتی یا قومی مزاج ہی بنتا جا رہا ہے کہ ہم بعض انتہائی جو زبردست موضوعات ہیں یا حکومتی اقدامات ہیں ان کو ہم سیاست کی نظر یا کہنا چاہیے کہ سیاست کی بھینڈ چڑھا دیتے ہیں مجھے اس کا احساس اس لیے ہوا یہ جو ابھی حکومت نے یہ جو مسافر خانے بنائے ہیں تو شروع میں میں بھی کوئی بہت زیادہ اس کا کوئی فین نہیں تھا اس آئیڈیا کا میرے یہ تمہاری گلتی ہے تمہیں پھینٹی لگنی چاہیے یہ دو دن پہلے مجھے اس کا مطلب اپنی کاملمی کا احساس ہوا یا اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ میری کولونی میں رہنے والے وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو چند دن کے لیے پاکستان آئے ہیں تو بقاعدہ انہوں نے میرے گھر تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ میرا ایک پرانا خواب تھا کہ میں لہور میں مسافر خانہ بناوں تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے ایک عرصہ فٹ پاتھ پہ سونا پڑا تھا لہور میں اور وہ کہتے ہیں میں چونیاں سے آتا تھا آئے معاصد کے لیے تو وہ یہ کہنے لگے کہ میرے علم میں آیا ہے کہ لہور اور پشاور میں مسافر خانے بنائے گئے ہیں تو میں ابھی ایک جو ہمارے گھر کے قریب مسافر خانے ہیں لہور میں غالباً پانچ کی تعداد میں مسافر خانے بنیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی ایک مسافر خانہ دیکھ کے ہوں میں ڈونیشن دینے گیا تھا لیکن ابھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم ڈونیشن نہیں لے رہے بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے جیل کیا جا سکتا ہے پبلک کو اس پروجیکٹ کے ساتھ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی ضرور جانا ہے وہ کہنے لگے کہ میں وہاں پہ مسافروں کو رات گئے کھانا بھی یعنی کھاتے دیکھ رہا تھا اور وہاں پر جو بسیں ان کو لے کے آ رہی تھی ان کو بھی دیکھ رہا تھا کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا تو بات یہ ہے کہ میں جب پھر اس کو میں نے ذرا مسافر خانے کو ذرا میں نے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اس پورے آئی ڈیے کو تو یقین کرو کہ مطلب یہ مسلمان حکمرانوں یا مسلم حکومتوں کے ماتھے کا جھومر ہے یہ مسافر خانے یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان حکمرانوں نے کیا کیا ہے سوائے جنگو جدل کے تو یہ جو آئی ڈیا ہے نا مسافر خانوں کا قیام جو ہے یہ ہے ہی مسلمان حکمرانوں کا اور یہ کب شروع ہوا تھا یہ جو اور بہت سارے کریڈٹس جو ہیں یہ منیجمنٹ کے گورننس کے حکمرانی کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتے ہیں تو یہ بھی سب سے پہلے جو مسافر خانے کا بقاعدہ قیام تھا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا بلکل ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حکم فرماتے تھے مسافر کے ساتھ محبت کرنے کا اور اس کی خدمت کرنے مسافر خانے کے قیام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ قرار دی ہے یہ صحیح بخاری کی اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ صدقہ جاریہ ہے یہ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ رات گئے حضرت عبد الرحمن بن آف گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اٹھایا کہ مدینہ کے باہر مسافروں کا کوئی گروہ کوئی کافلہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ بھوکا اور بے آسرا لگ رہا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانٹ کے عالم میں اٹھے گھبرانٹ کے عالم میں اٹھے اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ کے باہر مسافر آکے قیام کرے گھبرات کے عالم میں اٹھے اور حضرت عبد الرحمن عوف کو کہا کہ چلو بیت المال کی طرف چلو اور بیت المال میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے بوری کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں جب وہ بوری بھر گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ بوری اپنے کندوں پہ اٹھا لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے وہ بوری ان سے چھین لی اور انہوں نے فرمایا کہ مدینہ کا حاکم میں ہوں جواب دہی مجھ سے ہوگی تم یہ بوری نہیں اپنے کندوں پہ اٹھا سکتے اور وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کے دیکھا تو مسافر کچھ جو تھے وہ آرام کر رہے تھے اور کچھ مسافر پہرہ دے رہے تھے سب سے پہلے جا کے اپنے ہاتھوں سے تمام مسافروں کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد انہوں نے جو مسافر پہرہ دے رہے تھے ان کو کہا جی آپ بھی سوچائیں میں اور عبد الرحمن بن عوف آپ پر پہرہ دیں گے ساری رات صبح تک پہرہ دیا ان کو کھانا کھلایا اور اگلے دن یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ کے اندر ایک مسافر کھانا قائم کیا جائے گا اور قائم کیا باقی یہ ایک بہت بڑا کام ہے بڑی خدمت ہے انسانیت اچھا پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ یہ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ کام جاری رہا یہ مغلوں کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بڑے شہر میں مسافر کھانے ہوا کرتے تھے شیرشاہ سوری نے تو یہ لازم قرار دے دیا تھا کہ ہر چالیس میل کے فاصلے پہ ایک مسافر کھانا ہوتا تھا وہاں پہ کھانے کا انتظام ہوتا تھا پانی کا انتظام ہوتا تھا وہاں پہ سایہ دار جو درخت تھے وہ لگائے جاتے تھے مسافروں کے لیے یعنی تمام حکمرانوں کے ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رہی ان کو پتا تھا کہ مسافروں کی خدمت کرنا کتنے بڑے عزاز کی بات ہے اس لیے اس کا احتمام کیا جاتا تھا اچھا اس درد کو اس تکلیف کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی کہ ایک مسافر جب دوسرے شہر آتا ہے دیکھو اب تو ہوتل آگئے ہوتل موجود ہے کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہاں پہ دھیاڑی کرنے کی غرض سے آتے ہیں دھیاڑی دار مزدور ہے وہ تو جس کو کہتے ہیں منجی ہوتل وہ بھی لینے کے قابل نہیں ہے ان کے لیے اگر اچانک ایسا انتظام کر دیا جائے جہاں پہ ہیٹر لگے ہوئے ہو جہاں پہ کھانے اور ناشتے کا انتظام ہو یار یہ اگریز نے جو ریلوے سٹیشن ملائے تھے ریلوے سٹیشن پہ بہت خوبصورت ویٹنگ روم ہوتے تھے اور اس کے اندر بڑا لیوش بڑا رچ قسم کا فرنیچر وہ ایزی چیئرز اور پتنے یہ جو پشاور والا مساور خانہ جس کو مہمان کھانے کا نام دیا گیا ہے اس پہ تو یہ ہے کہ پشاور شہر میں یہ لاہور میں بھی کیا جانا چاہیے پشاور شہر میں تین بسیں مغرب کے بعد جو ہے وہ راؤنڈ کرتی ہیں بقاعدہ کہ جو لوگ فٹ پات پہ موجود ہیں یا مزدور ہیں ان بسوں میں سوار بغیر ٹکٹ کے ان کو مسافر خانے تک لیا جاتا ہے اور وہاں پہ رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ اور گیزر اور ہیٹر تک لگے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی اور کھانا کھلا مجھے گوگا کہہ رہا تھا میں پشاور شیفٹ ہو رہا نہیں گوگے کو تو اجازت دینے گوگے کی کوئی تو سارے مسافر خانوں پہ تصویر لگائی ہوئی ہے یہ کی بندہ ممنوع ہے اور وہ گوگا ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت یہ تھا کہ مسافر خانوں کی جو تعداد تھی وہ مسلمان حکمرانوں کی رہن دلی یا عوام دوستی کا میار ہوا کرتی تھی تو آج ہم اس کو اگر مزاق کا نشانہ بنائے گے یہ کون سا کام ہے کرنے والا تو میرا خیال ہے کرنے والے کام جو ہیں عوام کی دوستی جس سے ظاہر ہو یعنی حکمران کے دل میں عوام کی ہمدردی کا اظہار ہوتا ہو تو اس کا یہ بہترین عقاس ہے لیکن اس طرح کی اور بھی کام کرنے چاہیے لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو عوام کی شرکت ہے نا اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے بہتہاشا لوگ ہیں جو کرچ کرنا چاہتے ہیں اگر ان ایسی چیزوں کو سیاست کی نظر نہ ان سے نہ کیا جائے سیاست بیچ میں گوش جاتی ہے نا چنگا کام ہمیں کہہ دا کیتا ہے جڑھائے اور صرف اپنی سیاست چمکانہ سے یہ ابھی جو سوئی گیس کا روڑا پڑا ہوا تھا موک گئی موک گئی برباد ہوئی کدھر گئی سوئی گیس فلاپ ہو گئی کومت مجھے کو بندہ بتا رہا تھا کہ یہی جو ایم ڈی ہے اس وقت اس نے کتنا عرصہ بعد اربو روپے کا منافع دیا ہوا ایس کے میک میں بھائی جی ایم پریشر یہ رہا ایک دن کٹ گیا تو کھڑو جو ایک منٹ ایم ایسی اپا نہ پا دیو سارا میکمہ ایک دم نہ فیل کر دیو ان کی محنت کا بھی جو ہے وہ بھی تیان رکھنا جائے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ابھی تو آرزی انتظام ہے نا مہمان خانوں کا اب اگلا مرحلہ یہ ہے اس میں تو گوگا نہیں گھو سکتا نہیں یار کپڑوں میں گھو سکتا ہے یار میں کہہ رہا ہوں کہ ٹینٹوں سے بنا ہوا جو ہوگا نا مسافر خانہ وہاں تو گھو سکتا ہے ٹینٹ ہی در در ہون ہے نا جو پکے بن جائے گے اس میں نہیں گھو سکے گا بچانے گوگا جی موپ چین موپ یہ پتا ہے نا یہ میم کی بولی ہے یہ پاکستانیوں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز بولتے ہیں چھوٹی سی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے میں نے تو اپنا گاڑی کے پیچھے اپنا ذاتی شیئر لکھا ہوا ہے روٹ بھی لمبا ہے اور سڑک بھی چوڑیے روٹ بھی لمبا ہے اور سڑک بھی چوڑیے محبت کہاں سے کرے تنخواہ بھی توڑیے ناظرین آپ کار چلاتے ہوں موٹساگل چلاتے ہوں آپ کو سڑکوں پر پائے جانے والے ایک کردار سے ضرور نہ خوشگوار قسم کا واسطہ پڑتا ہوگا اور وہ ہے ٹرولر یا ٹریک ڈرائیور آج ہمارے ہس پہ حال کے کٹہرے میں کھڑا ہے ایک ٹرولر ڈرائیور جی جی اس میں ہسنے والا کونسی بات اس نے بھی جی کہاں نے بھی جی کہے دیا یہ تو جی کو جی ہے نا خانصہ آپ سب سے پہلے تو آپ اس سوال کا جواب دیں کہ جب آپ ٹرولر یا ٹریک چلا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دینا گناہ کیوں سمجھتے ہیں ایسا تو کوئی بات نہیں ہوتا دیکھو میرا بات سنو جنیت صاحب ہمارا تو زندگی ٹرکی ہے ٹرکی ہمارا بیڈ روم ہوتا ہے ٹرکی ہمارا سین ہوتا ہے ٹرکی ہمارا کیچن ہوتا ہے تو ہم نے تو اسی میں زندگی بسر کرنا ہوتا ہے تو ہم تو اپنا زندگی بسر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو جو پیچھے بچارہ موٹر سائیکل پر یہ کار پر ہوتا ہے تو اس نے تو زندگی نہیں گزارنی ہوتی نا اس کو تو راستہ دے دو نہیں تو وہ جدر سے وہ گزار سکتا ہے ادھر سے گزارنے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا نا کہ موٹر سائیکل والا اگر ادھر ہوئے گا تو ہم بھی ادھر ہو جائے گا ہم تو دیکھو ہمارا ٹرک جو ہوتا ہے اصل میں میں پڑھا لکھا آدمی میرا نام یوسف خان اچکزی ہے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میٹرک پاس ہوں یہ میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اپنا بھی ٹرک ہے اس میں تو دیکھو یہ پڑھا لکھا لوگ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو ٹرک ہوتا ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس میں سامان بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنا جلدی دائیں بائیں کرنا جو ہے وہ بڑا قطرناک ہوتا ہے جب کسی آدمی نے تم لوگوں سے راستہ لینا ہو بچارہ ڈپر مارے گا ہورن دے گا راستہ مانگے گا تم لوگ غصہ کرتے ہو اور جب تم لوگوں نے راستہ لینا ہو تو ہورن پہ ہورن ڈپر پہ ڈپر پاں پاں پی پو دیکھو میرا بات سنو ہم نے ڈرائیونگ سیکھا تھا اپنے چچا زمزم خان سے ہمارا چچا زمزم خان کہتا تھا کہ بیٹا ایک بات پہلی یاد رکھو جب گاڑی پہ بیٹھ جاؤ تو غصہ قتم اگر تم ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے غصہ کرو گے تو وہ تمہارا اپنے نقصان ہے میں اس بات کو بیلکل سمجھتا ہوں کہ جو غصہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے میرا چاچا زمزم خان کہا کرتا تھا کہ بیٹا یاد رکھو یہ جو ٹائر ہوتا ہے یہ شیطانی چرکہ ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ جو شیطانی کام ہے جس میں غصہ سب سے پہلی ہے وہ بہت بری چیز ہے وہ تمہارا اپنا نقصان ہے اس لئے ہم نے کبھی بھی آج تک غصہ نہیں کیا ہے سار جی ٹرک دے پیچھے انہوں نے شیر یہ ڈیپ بھونگے لکھیں کہ بندہ ڈرائیونگ چھاڑے کے شیر پڑا لکھ پائیں دیکھو میں تم کو پہلی بھی بتا چکو میں اللہ کے پازل سے پڑا لکھا ڈرائیور ہوں میں نے تو اپنا گاڑی کے پیچھے اپنا ذاتی شیر لکھا ہوا ہے روٹ بھی لمبا ہے اور سڑک بھی چھوڑیے روٹ بھی لمبا ہے اور سڑک بھی چھوڑیے محبت کہاں سے کرے تنخواہ بھی توڑیے حالانکہ لڑکی کے بھائیوں نے اس کی ٹانگ توڑیے ہم ایسا آدمی نہیں ہے اللہ تعالی کے پازل سے ہم بین کا ماں کا عزت کرتا ہے یہ تو بیس ہی آپ کو بتایا ہے شائری کے طور پر ابھی ایک اور شیر بھی ہم اپنا نئی گاڑی کے لیے لکھ لیا ہے وہ اس کے اوپر لکھے گا نیا بیڑی لے رہا ہے آگلے سال جب یہ چور ہوئے گاڑی جھوڑو شیر زنو شیر عرض کیا ہے زندگی میں ایسا مشکل مقام بھی آتا ہے جب نہ بریک لگتی ہے اور نہ گیر کام آتا ہے گیر کتھو کام ہونا توڑی نیردی نہیں پوری اندھی ہو بھائی پہاڑ خان یہ زندگی کا پل سپا ہے زندگی میں ایسا مقام بھی آتا ہے جب نہ بریک لگتی ہے اور نہ گیر کام آتا ہے یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے زندگی اس کا یہ مطلب آپ لوگ سوئے ہوئے گاڑی چلا رہے ہوتے ہو نید پوری کرتے ہو آدھے سوئے ہوتے ہو آدھے جاگ رہے ہوتے ہو یہ بھی سب سے عام بات ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ واقعی سو جاتا ہے ڈرائیور اس کے حوالے سے ہم تو عرض کرے گا آپ کو کہ آپ حکومت پاکستان کو کہے کہ ایدر کو قانون ایسا بناو جیسا بار کے مولکوں میں ہوتا ہے نہیں دے گی زمزم خانوں کمانے بڑھا گی ایک منٹ پاڑ خان ایک منٹ بات سنو بار کہتے ہیں جی کہ ایک ڈرائیور جو آئے جو اس کے پاس لائسنس ہے وہ ایک لائسنس کے اوپر آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈرائیور نہیں کر سکتا ہے ایدر ایک ڈرائیور کو کہتا ہے قراچی سے چلو اور چلو چلتے جو چلتے جو چلتے جو لاور آ گیا چلتے جو چلتے جو گجرات آ گیا پھر بھی چلتے جو چلتے جو اسلام آباد آ گیا چلتے جو یہ کیا بات ہے یار یہ نہیں چاہ لگے بیکھو سار کہ تو پٹرول بھی نہیں پوائیا وہ میرا بیات سنو بھائی وہ گیر کا ڈنڈا ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قانون بنانا چاہیے ایک ڈرائیور کو زیادہ نہیں چلنا چاہیے سار آپ ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے ٹرک کے پیچھے باندری کیوں بندی ہوتی ہے یہ تم ڈرائیور کی وجہ سے پوچھ رہے ہو یا باندری کی ہم دردی میں پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو پیچھے باندھا کیوں ہوتا ہے اس کو نہیں باندھا ہوتا ہے باندری کو باندھا ہوتا ہے اور اسی لیے پیچھے باندھا ہوتا ہے وہ باندری ہے اور کیا اس کو ڈرائیور سیٹ پہ بٹا کے اپنے آپ کو پیچھے لٹکا لو ناظرین یہاں میں لیں ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے اچھا بھائی جان آج کل وہ جو خان صاحب نے اعلان کیا ہے وہ مرگے والا وہ جو پولٹری والا اس کے پاس مرگے مرگیوں کا بڑا فیر چل رہا ہے پورے ملک میں تو جو آج کی پہلی ویڈیو ہے وہ بھی مرگے کے حوالے سے ہے دیکھو درہا ایک زورم ہو رہا ہے اور اوپر سے ہسنے ہو آپ حد ہو گئی یا تو بھی جان دیا کر دیا ملیچ جاگو نا دی سامنی پھرنا ہوتا ہے تو یہ لئے عزیزی تم کو غصہ کر رہے ہو ابھی ان مرگوں کا چلان ہوئے نا کسی نے بھی ہلمنٹ نہیں پہنا ہوا اچھا یا یہ دیکھیں آپ اکثر اپریشیٹ کرتے ہیں جو دیسی ٹوٹکیں ہیں کام کو آسان کرنے کے حوالے سے خاص طور پر جو ہمارا مزدور طبقہ استعمال کرتا ہے لیکن اس کے لئے پرفیکشن کی ضرورت ہو باز دفعہ یہ جو ٹوٹکا بازی ہے یہ نقصان دبی ہوتی ہے گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے بچے پڑھتے نہ ہوں بچے رات دیر گئے تک جاگتے رہتے ہوں صبح دیر سے اٹھتے ہوں اور دماغ ان کے کمزور ہو گئے ہوں سوچنے سمجھنے کی عادت نہ ہو اور ڈپریشن ہو بچوں کو یہ سب کچھ ہو یا عادتیں ان کی خراب ہو گئی ہوں تو ان سائی چیزوں کے لئے ان سب بیماریوں کے لئے ایک علاج ایک سیرپ سامنے آیا ہے اور وہ آپ سیرپ بچوں کو پلا دیں بنا کے اور بڑا آسان سا ہے یہ ذرا دیکھیں اور مچھر اگر آپ ایک کٹھا کہنے کی کوشش کہنے تو اکثر کہا جاتا ہے مچھیاں اور مکھر اگر آپ ایک وقت میں مچھروں اور مکھیوں سے بچنا چاہتے ہیں خاص طور پر کھانا کھاتے ہوئے تو ایک دیسی سا ٹوٹکا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ کوئی سیلفش فیملی ہے حالانکہ اس سے بھی آسان ایک طریقہ ہے مکھیوں سے بچنے کا وہ کیا سیزی دو آم خرید کے انہوں کاٹ کے پلیٹ چپا کے تو پنچھے فٹ پرے رہ دیو مکھیوں ادھر آرے لگیاں لین گیاں تسی اپنے تھا آرے لگے یعنی مکھیوں نے کھان دینا جالی چھوڑ جانے اب پڑا نہیں کھانا کھا رہے ہیں یا چھوڑ کے تو جوہاں گھٹنے مکھی تو مچھر تو بچ کے حرام کھا رہے ہیں یہ جی ایک انڈین ائر لائن کا تیارہ ٹیک آف کرتے ہوئے دید نقصان پہنچاتے ہیں جب کوئی دوسرا ہم پر اندہ بن کر اعتماد کرتا ہے اور ہم اپنے رویے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی اندہ تھا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ